بسم اللہ و السلام علی رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو بنانے جا رہے ہیں ہم بہت شاندار سی تندوری ران اور اس کو ہم بنائیں گے چولے کے اوپر تو لیٹس سی کہ ہاو ایٹ اس میڈ تو دوستو یہاں پر میں نے لے لی ہے ایک عدد ران یہ ران تقریباً دو کلو دو کلو سو تھوڑی سی زیادہ ہے اس کے اندر ہم لگا لیں گے کٹ ڈیپ کٹس لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے 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 اور ایسے اور دوسری سائٹ سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کو کرتے ہیں میرینیٹ اور اس میرینیٹ کرنے کے لیے ہم اس کا تیار کر لیتے ہیں مسالہ اب ہم اسی تھال کے اندر اس کا میرینیٹ بنا لیتے ہیں اس کے لیے یہاں ہم نے چھے ٹیبل سپون دہی کا لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ٹیبل سپون اس کے اندر ہم لوگ لیسن ادھرک کا پیش شامل کر دیں گے اور اس میں تین چوتھائی کھانے کا چمچ میں لال مرش شامل کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لازمی بات ہے کہ سپائسز اگر آپ لوگ زیادہ لیتے ہیں تو اپنے صاحب سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں میں اس کے اندر ابھی کٹی بھی لال مرش بھی شامل کروں گا اس لیے اتنا ہی میرے صاحب سے صحیح ہے اور یہ کالی مرش بھی جانا ہے اس کے اندر گرم مسالہ بھی جانا ہے کالی مرش اس کے اندر میں شامل کروں گا آدھا کھانے کا چمچ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں چائنیز فلیورڈ سالٹ یہ اجینو موتو نہیں ہے یہ مل جاتا ہے آرام سے مارگیڈ میں فلیورڈ سالٹ ہے یہ میں ایک ٹیبل سپون اس کے اندر شامل کر رہا ہوں اگر یہ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس کو آوائیڈ کر سکتے ہیں اور ریگولر جو سالٹ ہے اس کی مقداری برابر ڈال سکتے ہیں آپ اس کو ڈالیں ہی ڈالیں اور ایک چائے کا چمچ میں اس کے اندر ریگولر جو نمک ہوتا ہے وہ ڈال رہا ہوں یہ ہیپڈ ہے بھراوا ایک ٹیبل سپون اس کے اندر میں زیرہ شامل کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ٹیبل سپون اس کے اندر میں گرم مسالہ شامل کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا ٹیبل سپون اس کے اندر میں گوش گرانے ملا پاوڈر یا پپیتہ پاوڈر جو کہتے ہیں وہ ڈالیں گا بسم اللہ آدھا ٹیبل سپون اس کے اندر اجوائن جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک ٹیبل سپون اس کے اندر جائے گی یہ کٹی وی لال میرچ چیری فلیکس کہتے ہیں وہ جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک ٹیبل سپون ہی اس کے اندر جائے گا یہ سبز مرچوں کا پیسٹ ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کے اندر یہ تقریباً چھے لیمونوں کا رس ہے یہ میں اس کے اندر شامل کر رہا ہوں اس کے اندر آپ کمی زیادتی اپنے صاحب سے کر سکتے ہیں اور اب میں اس سب کو مکس کر لوں گا اس کے لئے میں اپنے ہاتھ کا استعمال کرنے والا ہوں آپ لوگ بھی بے دورے کے ہاتھ کا استعمال کیجئے ہاتھ کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو شامل کر لینے کے بعد اب میں اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا فوڈ کلر شامل کروں گا جو آپ کے لئے اوپشنل ہے یہ ریڈ کلر تھوڑا سا بسم اللہ اور اسی طرح تھوڑا سا اس کے اندر میں یلو فوڈ کلر شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بالکل ٹپ آف دا ٹی سپون کہہ سکتے ہیں آپ اس کو بہت زیادہ نہیں شامل کرنا یہ سکتا ہے یہ تھوڑا سا ہی کافی ہو جائے گا انشاءاللہ اور پھر میں اس کو مکس کر لوں گا یہ دیکھئے اب ہمارا مسالہ مکس ہو کے تیار ہو چکا ہے اب ایسے کریں گے کہ ہم اس کے اندر اپنی ران کو پلیس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پہلے تو میں اسی طرح سے اس کے اوپر لگاؤں گا تاکہ ایک طرف سے اپلائے ہو جائے پھر میں اس کو پلٹ دوں گا اور یہاں سے بھی میں اس مسالے کے اندر اس کو ڈپ کروں گا تاکہ اس کے اوپر اپلائے ہو جائے اس کے بعد اس کی سائیڈیں جو یہ لمبی ہڈی ہے اس پہ اور جب یہ لمبی ہڈی پہ بھی لگ جائے گا تو اب میں اس مسالے کو اچھی طرح اس کے جو کٹس ہیں ان میں پھر میں اپلائے ہو جائے پھر میں اپلائے ہو جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ اندر تک پہنٹریٹ ہو جائے اگر آپ کو لگے کوئی سلٹ وہ چھوٹی ہی بنی تھی تو اس کو آپ ایڈیسٹ کر سکتے ہیں خوش موسیقی اور پھر میں پلٹ کر بھی اسی طرح اس کو تمام سلٹس کے اندر اچھی طریقے سے لگاؤں گا اور ماشاءاللہ سے اب ہماری ران کے اوپر ہمارا مسالہ لگ چکا ہے اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد پھر اگلے پروسیجرز کریں گے انشاءاللہ تو دوستو آپ تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ اس کو مرینیٹ کر لیا ہے ہم نے تو اب ہم چلتے ہیں اس کو پکانے کی طرف یہاں پر یہ چولہ ہے اور اس چولے کے اوپر میں رکھ دوں گا پہلے توا اور پھر اس کے اوپر میں پلیس کروں گا دیکھچا توا رکھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ توا اس توا سے تھوڑی سی ایونلی ہیٹ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے اگر آپ توا نہ بھی رکھیں تب بھی کام چل سکتا ہے اور اس کے اندر یہ میں جالی پلیس کر رہا ہوں اور اس کے اندر شامل کر دوں گا میں دو گلاس پانی اور پھر اس کے اندر یہ جالی پلیس کروں گا اور اب جائے گی ران اس کے اندر اور ران کو ہمیں ڈریکٹلی اس کے اوپر پلیس کروں گا ایسے کر کے اور جو باقی ہمارا جو مسالہ ہے وہ بھی میں اس کو پور کر دوں گا یہ اگر ہمارے نیچے پانی کے اندر مسالہ گرتا بھی ہے تو اصل میں وہ ہمارے لئے گریوی بات میں ثابت ہوگی تو اگر تھوڑا بہت یہ نیچے چلا جاتا ہے اور پانی کے اندر مکس ہو جاتا ہے دیٹس گوڈ اناف کیونکہ وہ پانی بھی استعمال ہونے والا ہے وہ ضائع کرنے والا نہیں ہے اور اب ہم لیں گے آٹا جیسے آپ کو پتہ ہے سیل کرنے کے لئے آٹے کے استعمال کرتے ہیں اور ایک ہلکی سی پرت یعنی بہت باریک سی پرت اس کی ہم آٹے کی لگا دیں گے یہ جو آم آٹا ہم گونتے ہیں گھر میں یہ وہی وارا آٹا ہے کوئی اس کے اندر سپیشیلٹی نہیں ہے ہلکی سی پرت لگائیں گے تو یہ بہت تھوڑا سا آٹا کافی ہو جائے گا یعنی آدھا پیڑا تقریباً ہوگا ایک آم روٹی کا جو اس کے اوپر پورا آ جانا چاہیے اور اگر آپ کہیں دیکھیں کہ کہیں تھوڑا سا کم ہے تو وہاں پر بھی لگا دیجئے تاکہ یہ دھکن تھوڑا اچھی طریقے سے سیل ہو جائے اور اب اس کے اوپر میں ڈھکنا ڈھک دوں گا اور اس کو پریس کروں گا تاکہ یہ ڈھکنا ٹھیک طریقے سے اس کے اوپر چپک جائے ساتھ ہی اس کے اوپر میں وزن رکھ دوں گا اور اس کے نیچے میں فل فلیم آن کر دوں گا اور دس منٹ سے فل فلیم اس کے نیچے آن رکھوں گا پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطی بن جاؤ اس سے قبل کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے اور اب دس منٹ گزر جانے کے بعد میں اس کی آنچ کو لو کر رہا ہوں میڈیم لو اور میڈیم لو پر کر لینے کے بعد میں اس کو مزید تین گھنٹے تک پکنے کے لئے چھوڑ دوں گا دوستو تین سوا تین گھنٹے گزر چکے اب میں اس کو کھولنے جا رہا ہوں اس کے لئے پہلے پہلے تو میں اس کا چولہ بند کر دوں اور اس کے بعد میں اس کو پر سے وزن اٹھا لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہم اس کے ڈھگنے کو لعدہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے ماشاءاللہ اب اس کا جو ہے ماشاءاللہ گل چکی ہوگی انشاءاللہ ضرور اور اس کے اندر پانی آپ دیکھ رہے ہیں نیچے والا یہ پانی یہ سارا کسارا ہماری کام آئے گا انشاءاللہ اس کو ٹھمٹیپو کرنے کے لئے تو اس کو اب اس کی اوپر سے ہٹا کے اس کو ڈش آؤٹ کرنے کی طرف ہم کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کسی ڈش آؤٹ کریں اس کو اور اب میں اس کو اٹھا کے ران کو تو اس پہ نکال لیتا ہوں یہ دیکھئے یہ ہڈی ہماری بالکل الادہ ہوگئی ہے اس قدر یہ ماشاءاللہ گل چکا ہے گوشت نے ہڈی کو چھوڑ دیا ہے یہ ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں زبرتست اے ون اب جو لوگ ہڈی کا گودہ پسند کرتے ہیں وہ ہڈی کو توڑ کے اس میں سے گودہ بھی نکال سکتے ہیں گوشت تو ہمارا بلکل اس سے جدہ ہو گیا ہے بلکل الگ الگ ہو گیا ہے تو دوستو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو پر کلر بھی لے کر آئیں تو وہ اس کو کچھ دیر اون میں رکھ سکتے ہیں اور تاکہ اس کے اوپر رنگ آ جائے لیکن میں اس کو اسی طرح سے استعمال کرنے والا ہوں یہ دیکھئے ماشاءاللہ بلکل ریشہ ریشہ ہو چکا ہے گوشت اور زبردست جوسی اب ٹائم آ گیا ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کا اس کو ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے ناظرین اکرام یہ ہمارا زبردست سوپ جس کے اندر ڈپ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو اس کے اندر مزید ہم ٹیمارٹر وغیرہ ڈال کے اس کو ایک زبردست سوپ بنا سکتے ہیں اور بھی لیکن یہی بھی کافی ہے تو اگر آپ اس کے ساتھ کوئی اور ایکسپیرمنٹ کرنا چاہیں تو آپ کو بالکل آزادی ہے آپ یقین کر سکتے ہیں تو دوستو آپ جو ہمارا شوربہ سا ہے اس میں سے کچھ ہم اس کے اوپر یوں کر کے تیرا لیتے ہیں تاکہ یہ اندر تک اس کا سٹیس چل رہا ہے دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اگر ہم کو لگے کہ ہم کو اور مسالے بزار پر اس کے ساتھ کرنے ہیں تو ہم ڈپ کر کے کھائیں گے اس کے اندر لیکن کچھ میں نے اس پر پہلے سے تیرا لیا ہے دیکھیں بہت دیکھیں بہت ہی زبردست نظر آرہا ہے ٹائم آگے ٹیسٹ کرنے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہے تو گرم لیکن پھر بھی احتیاط سے یہ دیکھیں ما شاء اللہ بالکل جدا جدا ہو رہا ہے یہ دیکھیں زبردست ٹائم آگے کھانے کا دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم زبردست ما شاء اللہ بالکل موہ میں کھل رہا ہے اور اگر آپ چاہیں تو یہ دیکھیں پانی میں ڈپ کر کے اور پھر اس طرح کر کے زبردست مسالے دار سپائسی ہمم جس فیبولس اب چاہے اس کو آپ روست کریں مزید تاکہ اس کو اوپر رنگ آ رہا ہے یا نہ کریں آپ کی مردی ہے ویسے اس فیبولس بہت ہی مزدار ہے یقین ہے آپ بنائیں گے تو آپ کو بہت مزائے گا تو ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا آپ نے بھولنا نہیں ہے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ مزید ایسے ہی اور اس سے بھی بہتر انشاءاللہ ریسی پیس پھر ملیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور مجھے ایسے پھر ملیں گے ملیں گے جات پھر ملیں گے اور ملیں گے گ берھی فٹھھے گ剪گر گردن ملیں گے گا گبہ گوھے گبھر گگردن ہمیں